ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں سیپ کی بہت ہی ٹیسٹی کھٹی میٹھی چٹنی ویسے بھی سیپ بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اس میں بہت سارے ویٹیمنز اور منڈلز پائے جاتے ہیں جو بڑوں سے لیکے بچوں تک کے لیے بہت فائدی مند ہیں تو ہمیں ڈیلی ایک سیپ تو کھانے پینے میں شامل کرنا ہی چاہیے ہم جو سیپ کی یہ چٹنی بنانے والے ہیں یہ ایک ہفتے تک ہم بینا سرکے کے اسے سٹور کر کے لگ سکتے ہیں اور اگر ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے تو یہ بہت لمبے سمیں تک خراب نہیں ہوگی اور اسے آپ سینڈویچ میں اور پراتھے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت تیسٹی لگتی ہے تو دیکھیں اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ہرائے والا سیپ لے لیا ہے اور ایک ہم لال سیپ لے لیں گے کیونکہ ہم کھٹی مٹھی چٹنی بنائیں گی تو دونوں سیپ سے بہت زیادہ تیسٹی چٹنی بنائیں گی تو سب سے پہلے سیپ کو اچھے سے دھولیں گے اس کے بعد اندر کا بیج نکال لیں گے پھر دیکھیں باریک باریک سیپ کو ہم چوب کر لیں گے اور آپ کو چھل کے سہیتی اسے کاٹنا ہے کیونکہ چھلکوں میں بھی بہت سارے منرلز ویٹامنز پائے جاتے ہیں اور ویسے بھی ہم چٹنی بنانے والے ہیں تھوڑا ایسے پکائیں گے تو چھل کے اپنے آپ ہی سوفٹ ہو جائیں گے اور پیس آپ کو تھوڑا چھوٹے چھوٹے ہی اس کے کٹ کرنے ہیں اب ہم لال سیپ کو بھی اسی طریقے سے کاٹ لیتے ہیں اور اس کی چٹنی بہت زیادہ تیسٹی بن کے تیار ہوگیا آپ نے کبھی کبھی شادیوں میں بھی کھائی ہوگی سیپ کی بہت زیادہ تیسٹی چٹنی بنتی ہے کھانے میں تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے آپ اسے بچوں کے لئے سکول کے ٹیفن باکس کے لئے سینڈویچ بھی بنا سکتی ہیں یا انہیں آپ بریک فاسٹ میں دے دے اور ان کے لئے ہیلتی بھی اور انہیں پسند بھی بہت آنے والا ہے تو گیس پیب ہم یہاں پہ ایک پین لکھ لیتے ہیں اور اس میں ہم یہاں پہ باریک کٹے ہوئے سیپ ڈال لیں گے اور دھیمی دھیمی آج میں ہم چٹنی بنائیں گے تو ایک بار چمت سے اچھے سے چلا لیتے ہیں اس کے بعد دو چمت سے ہم یہاں پہ چینی ڈالیں گے تو میڈیم سائز کی چمت سے میں نے یہاں پہ چینی ڈال لیا ہے بہت زیادہ میٹھا آپ کو کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو چینی کے ساتھ پکنے سے یہ تھوڑا سا پانی بھی چھوڑیں گے اور چٹنی ہماری بہت اچھی سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد دیکھیں دو انچہ ہم نے آپ ادرک کا ٹکڑا لے لیا ہے اسے ہم گریٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ادرک کا پیسٹ ہے تو آپ یہاں پہ ادرک کا پیسٹ بھی ڈال سکتی ہیں یا باری کاٹ کے بھی آپ ادرک یہاں پہ ڈال سکتی ہیں ادرک کا اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے اور خاص کر سردیوں میں تو ادرک بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ چٹنی ٹیسٹری تو ہے ہی ساتھی ساتھ بہت زیادہ ہیلڈی بھی بننے والی ہے اس کے بعد ایک بار چمت سے اچھے سے ہم چلا لیں گے اسے اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈال لیں گے اس کے بعد آدھا چھوٹی چمچ ہمیں یہاں پہ کالا نمک ڈالیں گے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا دو ہم یہاں پہ ڈالچینی کی ٹکڑے ڈال لیتے ہیں ڈالچینی سس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت اچھی خوشبو بھی بہت اچھا آئی ہے اور دالچینی بھی ہمارے لے بہت فائدے مند ہوتی ہے اس کے بعد ایک چوتھائی چمچ ہمیں یہاں پہ کالی مرچ کا پاورڈر ڈال لیں گے آپ چاہیے تو کالی مرچی کے جگہ لال مرچ بھی ڈال سکتی ہیں لیکن کالی مرچ بھی ہیلڈی ہوتی ہے تو لال مرچی کے جگہ آپ کالی مرچ ہی ڈالیں اس کے بعد ایک بار چمچ سے سب کو اچھے سے چلا لیں گے اس کے بعد ڈھککن لگ کے ہم اسے پانچ منٹ کے لیے پکانے دیں گے دھیمی دھیمی آج میں تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ایک بار ہم اسے چمچ سے اور ایک بار اور اچھے سے چلا لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں ہماری چٹنی تیار ہوئی ہے یا نہیں اب ہم یہاں پہ ایک نمبو کا رس یہاں پہ ڈال لیں گے کیونکہ ہم کھٹی میٹھی چٹنی بنائیں گے اور نمبو کا رس ڈالنے سے اس کا ٹیس اور زیادہ اچھا ہو جائے گا تو دیکھیں چٹنی کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور یقین مانی ہے کھان میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بہت زیادہ اور اس کا سینڈویچ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم یہاں پہ چٹنی ہماری بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے جو دالچینی کے پیس ہے ہم اسے نکال کیا لگ کر لیتے ہیں ویسے اگر آپ اسے وینیگر کے ساتھ اس چٹنی کو پکائیں گے تو یہ مہینوں تک خراب نہیں ہوتی ہے لیکن ویسے گھر پہ اگر ایسی چیزیں بنتی ہیں تو مہینوں تک کہاں چلتی ہے لیکن اگر آپ کو لمبے سمیں تک آپ نے زیادہ کوانٹیٹی میں بنائی ہے تو آپ سرکے میں اسے پکائیں تو بہت مہینوں تک چلے گی ویسے میں نے بینا سرکے کے بنائی ہے تھوڑا سا نمبو ڈالا ہے تو ایک ہفتے تک آپ اسے فریج میں یا ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں تو بلکل خراب نہیں ہوگی صبح صبح آپ بچوں کے لئے سینڈوچ بنائیں یا آپ انہیں پراٹھے کے ساتھ کھائیں آپ کھائیں ایسے ہی کھالے بہت ٹیکسٹری لگیں گی تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگیا آپ مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے بائے ریسپی پسند آئی ہوگی بہترین